بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ اومالی کی ریسپی شیئر کروں گی یہ ایک ریبک ڈیش ہے آپ اسے تھنڈا کر کے آپ اسے کھائیں بہت ہی مزے کا ڈیزرٹ ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا چلیں ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو نیچے دیا گیا لال بٹن اس کو پریس کر دیں اور بیل آئیکن جو ساتھ میں دیا ہو ہے اسے بھی پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہر میری آنے والی نئی ریسپی آپ دیکھ سکیں اومالی بنانے کے لیے میں نے برٹ کے سلائسز یوز کی ہیں اس طرح سے ٹرائنگولر شیپ میں آپ چاہیں تو اسے سکوئر شیپ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور دھیان لکھئے گا اس کے جو باہر کے جو اس کے ایجز ہوتے ہیں یعنی جو کنارے ہیں وہ کٹ کر دیجئے گا ورنہ اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا اس کے علاوہ اومالی بنانے کے لیے لوگ زیادہ تر باکر خانی یوز کرتے ہیں مگر میں یہ یوز کر رہی ہوں برٹ کے سلائسز اس سے بھی بہت مزیہ کا ٹیسٹ آتا ہے اس کے علاوہ یہ میں کھوپڑا لے رہی ہوں کدوگش کیا ہوا اور میں نے بادام لیے ہیں پسے ہوئے پینٹس لیے ہیں اس طرح سے میں نے فائن سے چوب کر لیا تھا اور اس کے علاوہ میں نے یہ اکھروٹ لیا ہے آپ اپنے مرزی کے مطابیج ڈرائی فروٹس اس میں ڈال سکتے ہیں اس لئے ہم کیوں کریں گے برٹ کے سلائسز ہیں اسے ہم پھرائی پین میں ڈال کر ہم اسے پھرائے کر لیں گے ہم نے کیا کریں گے ہم نے زیادہ ڈاک براؤنی کرنا جیسے ہی ہے لائٹ براؤن ہو جائیں تو ہم اسے نکال لیں گے اور باقی کے بھی جو ہیں انساروں کو ہم اسی طرح سے سلائسز کو فرائے کر لیں گے چلیں سب سے پہلے ہم ڈربڈی تیار کر لیں گے ڈربڈی لانے کے لئے تقریبا میں نے آدھا کلو میں نے یعنی ہاف فیٹر جو ہے ملک لیا تھا دودھ کا لے لیں اور اسے تو وائل آنے دیں اکچھا سے وائل آ جائے تو اس کے بعد ہم اس میں تقریبا ٹو ٹیبل سپون ہم چینی کے شامل کر دیں گے میرے پاس جو شگر شیرم بناوں گا میں وہ شامل کروں گی تقریبا دو چمچ میں میں اس میں وہ شامل کر دوں گی یہ اپشنل ہے آپ اس میں براؤن شگر بھی ڈال سکتے ہیں اور سمپل جو وائٹ شگر ہے یعنی جو چینی ہے آپ وہ بھی ڈال لیں اور اچھا سے بوائل کر لیں جیسے ہی اس کا بوائل آنے لگے تو اس میں ہم الائچی پاوڈر شامل کر دیں گے یہ دیکھیں تقریبا ہاف ٹیسپون اس میں ہم الائچی پاوڈر کا شامل کر دیں گے اور اچھا طرح سے ہم بوائل کر لیں گے ہم اسے زیادہ گاڑا بلکل بھی نہیں کریں گے جیسے روڑی ہوتی ہے بس نورمل ہم نے اسے گاڑا کرنا ہے اور اس کے علاوہ میں اس میں وانیلا ایسنس کا شامل کر رہی ہوں تقریبا وانڈ ڈڈال اور اس کے باہد ہم اسے اچھا سے بوائل کریں گے دودھ میں بوائل آرہے تو اب ہم کیا کریں گے سے گاڑا اور مزید گاڑا کرنے کے لئے تقریبا وان ٹیبل سپون میں نے کون فلار لیا تھا اور اس میں تقریبا ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں پانی کا شامل کر کے اور ایک تھک سا پیسٹ بنا لیں گے اس طرح سے ہم کون فلار کو پانی میں مکس کر دیں گے اور اس کے باہد ہم ایک ہاتھ سے چمچا ہلا دے جائیں گے اور دوسری سائیڈ سے ہم جو کون فلار تھا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے جیسے ہی آپ نے دیکھنا ہے اس کی کنسسٹینسی جو ہے یعنی گاڑا دودھ ہونا شروع ہو رہا ہے تو آپ نے اتنا ہی ڈالنا ہے اگر زیادہ گاڑا ہو جائے گا تو وہ مشکل ہوگا تو آپ کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں یہ شامل کرتے رہنا ہے کون فلار اور بوائل آنے دیں کوشش کیجئے گا لکڑی کا چمچہ استعمال کریں اس سے کیا ہوگا جو اگر آپ دودھ بغیرہ آپ گاڑا کرنا چاہتے ہیں یعنی اس کی کنسسٹینسی تھک کرنا چاہتے ہیں تو لکڑی کا چمچہ ہے وہ بہت ہیلپفول ہوتا ہے اس کمپرر تو آپ سٹیل بغیرہ کا دوسرے چمچے استعمال کریں وہ مت کیجئے گا لکڑی کے روڈی کی طرح اسے بہت زیادہ گاڑا بلکل نہیں کرنا اسی کنسسٹینسی میں رکھیں گے کیونکہ یہ تھنڈا ہوگی اور زیادہ گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا اب ہم چولہ بند کر دیں گے اور اسے تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے چلے ہم نے سلائسز کو ایک ٹری میں سیٹ کر اور جو باقی کے جو بادام وغیرہ ہیں پینٹس ہیں وہ ہم اوپر سے ڈال دیں گے اور اس کے بعد جو ہم نے ایک دودھ بنایا ہوا تھا یعنی جو ربڑی ٹائپ ہم نے تھک دودھ بنایا تھا وہ ہم اس کے اوپر سے لگا دیں گے اس کی لیئر سلائے اس کے بعد ہم اوپر سے لگائیں کے سارے نرس کی جو ہمارے پاس بجے ہوئے بادام تھے ان کی لیئر ٹائیں کے اور کوکونٹ پی ڈال دیں گے یہ بہت ہی مزی کی ریسپی ہے آپ سے ضرور ٹائے کیجے گا جیسے گھر میں پارٹی ہوتی ہے تو اسے ضرور بنائیں سب کو یہ بہت ہی مزیکا اور یمی لگے گا اور اینٹ میں سے پینرز کے ساتھ گارنیش کر دوں گی لیجیے ہمارا اومالی ڈیزرٹ تیار ہے آپ اسے ضرور ٹائے کیجے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگی میری ریسپی کو اپنے فرنڈز اور فیملی میں ضرور شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس پور وچنگ اللہ حافظ